سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے حوض باللہ بنشید وانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یوٹیوب کے اوپر اکثر کبھی اوپن کروں تو ظاہر ہے میرا کام عملیات سے تعلق رکھتا ہے سرچز بھی وہی ہوتی ہیں تو اس کے مطابق ہی چیزیں سامنے آتی ہیں تو میں نے کافی دفعہ ایک چیز دیکھی ہے کہ پری کو حاضر کرنا اور پری کو اپنے تابع کریں پری سے دولت لیں پری سے ایسا کریں پری سے ویسا کریں اور جب اگر اس ویڈیو کو اوپن کرو تو بیچ میں دو لفظ یا تین لفظ بتائے ہوتے ہیں تو بس جب یہ اتنی بار یہ پڑھ لو تو یہ چیز ہو جائے گی اللہ کے بندے ایسا نہیں ہوتا سب سے پہلی بات یہ یوٹیوب کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں ان کے دو تین مقصد ہیں سب سے پہلا مقصد کے سب سے آسان طریقہ بتانا اب جب آسان بتایا جائے گا تو آپ غور کریں کسی بھی ٹاپک کے اوپر چلے جاؤ کوکنگ کے اوپر چلے جاؤ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا کہ بس دو منٹ میں یہ ریسی بھی بنائیں ٹھیک ہے تو اس کے پر سب سے زیادہ ویڈیو ہوں گے اسی طریقے سے عملیات کے اندر محبت کے عملیات کے اندر دو بار یہ پڑھ لیں تو ایسا ہوگا بہت زیادہ ویڈیو ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی چیز کے اندر جو چیز آسان کر کے بلکل ایسے پیش کر دی جائے کہ بس تم نے بس یہ کرنا ہے سانس سے دوسرا سانس لینا ہے اور تمہارا کام ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو لوگ اس کی طرف واقتیں کیوں لوگ نوری کی طرف نہیں آتے نوری علم کی طرف کام کروانے کی طرف کیوں نہیں آتے اس کی وجہ ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ نوری علم سے کام تو ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ وہ لڈیر سے ہوتا ہے اور کالے علم کی طرف کیوں دوڑتے ہیں اسی وجہ سے دوڑتے ہیں کہ جی کام جلدی ہو جائے گا بس فرق اتنا ہے حالانکہ کالے علم والے جو ہیں وہ لاکھوں کے حساب سے پیسے لیتے ہیں وہاں پر لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اسی طریقے سے بہت زیادہ لوگوں نے مجھے یہ چیز بتائی کہ جی ہم نے فلاں عامل کو پری کے لیے پیسے دیئے بیس ہزار دیا تیس ہزار دیا اب اس کے اندر مقصد سب سے پہلے ویو ہے دوسرا مقصد اپنا نمبر ساتھ دے کر ان لوگوں کو اپنی طرف لانا ہے لائیں جی ہم آپ کو پری قابو کر کے دیں گے ٹھیک ہے بس آپ نے اتنے پیسے بیجنے ہو یہ بھی اس کے اندر فراڈ ہے ٹھیک ہے یہ دو تین چیزیں یہ صرف اور صرف فراڈ ہے پری حقیقت میں ہوتی ہے پری ہے کیا ایک مثال دیتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو وہ ایک ہی طرح کے انسان تھے مگر بعد میں ان کی اولادیں جو ہیں وہ مختلف حصوں کے اندر چلی گئیں جیسے اگر آپ ایفریقہ میں دیکھیں تو وہاں کے لوگ کالے ہیں بڑے ہیں ہر ایک چیز سے وہ ڈیفرنٹ ہے عام انسان سے ہم پاکستانی انڈین بلکل ڈیفرنٹ ہیں ان سے انگریز ہم دونوں سے ڈیفرنٹ ہیں چائنیز کی طرف چلے جائیں یا جو ہے ایشین زیونس ٹائب کے جو لوگ جاپانی یہ وہ ان کی شکلیں سورتیں آواز ہر ایک چیز علیہ دہ ہے ہے تو جب پیدا ہوئے تھے ایک ہی طرح کے تھے مگر اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے ہر ایک چیز سے چینج ہونا شروع ہو گئے ہے تو وہ انسان ہی مگر ہر ایک چیز میں ان میں فرق ہے ٹھیک ہے ایفریکنز جو ہیں وہ قدمے بڑے ہوں گے عجیب و غریب قسم کے ہوں گے وہ ایک علاقہ چیز ہے ہم لوگ ان سے ایک ڈیفرنٹ ہیں چائنیز کی شکل ہی علاقہ ہے وہ دیکھنے سے ہی پتا چل جائے چائنیز ہے یا جیپنیز ہے وہ ایک نسل جو ہے تو یہ اسی طریقے سے پری چڑیل اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کی طرف سے بنائی ہوئی نہیں یہ شیطان کی مخلوقات میں سے ہیں ٹھیک ہے جی شیطان کی اولادوں میں سے آگے ان میں چینجنگ ہوتی گئی چینجنگ ہوتے ہوتے کچھ چڑیلیں بن گئیں ٹھیک ہے ان کی شکل و صورت اس حساب سے تھی ٹھیک ہے جنات لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بری شکل میں آئے لوگوں نے ان کو کچھ اور نام دے دیا اب جن تو اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے تو ہم نے اس کو وہ نام دے دیا ہے وہ جن کی ہی نسل اسی طریقے سے جو پری ہیں ٹھیک ہے وہ بھی جن کی نسل سے ہی تعلق رکھتی ہیں مگر ان کی مخلوق ان کی جنس ان کی ہر ایک چیز چینج ہو گئی ہے وہ اور چیز کی طرف چلی گئی ہیں ٹھیک ہے جنات اپنی جگہ پر آ گئے ہیں بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ علیہ دوتی اب جنات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جنات مسلمان بھی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت ہوئے ہیں ٹھیک ہے اولیاء اکرام نے ان کو بیعت کیا آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر جنات بے کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مسجدوں میں جنات عبادت کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں آپ غور کریں چینج ہے اب جن اپنی مرضی سے کچھ بھی شکل چینج کر سکتا ہے ہم اپنے جس ٹیپ کا بنا ہے ہم اپنے لہجے کو چینج کر سکتے ہیں اپنے ایمان کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس طریقے سے ہر چیز کریں مگر شکل چینج نہیں کر سکتے اسی طریقے سے وہ لوگ اپنی شکلیں چینج کر سکتے ہیں مگر یہ نہیں کہ وہ آگ سے بنے مٹی سے بن جائیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ پریان وغیرہ انہی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں یہ نہیں کہ یہ کابو میں نہیں آتی بلکل آتی ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ آتی ہیں پر جو یوٹیوب پر موجود ہیں ان سے نہیں آتی ٹھیک ہے وہ تقریباً ہر طرف فراڈ ہے ایک سادی سی بات ہے کہ ایک بندہ ہے سامنے کھڑا ہوا میں نے اگر اس کو مارنا ہے تو میں اگر کمزور ہوں گا مجھ کو ایک چانٹہ ماروں گا مجھے دس مارے گا ٹھیک ہے اور اس کے دس میرے ایک سے اس کا ایک بھی شاید میرے ایک سے دس برابر ہو کیونکہ میں کمزور ہوں اور وہ طاقتور ہے اب سوچو کسی کو کابو کرنا ہو اس کو اپنے قید میں کرنا ہو تو پہلے اس سے طاقتور ہونا پڑے گا ٹھیک ہے ایک پری کو اگر آپ کابو کرتے ہیں تو آپ کو پری سے زیادہ طاقتور ہونا پڑے گا پھر آپ کے اندر اتنی کشش ہو کہ آپ اس کو بلا سکیں اس کو اپنی مرضی منوا سکیں اور اس کو کابو کر سکیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس سے کمزور ہیں وہ تو آ کر آپ کو مارے گی ٹھیک ہے پاگل کر دے گی اس طرح کے معاملات ہوں گے ٹھیک ہے میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے جن لوگوں کے ساتھ پوری عمر گزر گئی ہے پھر ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً نیم پاگل ہو چکے ہوتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں بغیر استاد کے استاد عمل کی تین سیڑھیاں ہوتی ہیں استاد اوپر والی اور نیچے والی سیڑھی پر بیٹھا ہوتا ہے اور شاگرد سینٹر والی سیڑھی پر ٹھیک ہے اگر اوپر سے کوئی چیز آئے وہ بھی استاد نے سنبھال نہیں اور نیچے سے کوئی چیز آئے تو وہ بھی استاد نے سنبھال نہیں پھر استاد کا کام ہوتا ہے ہر ایک چیز بتانا کہ تمہیں یہاں پر یہ ہوگا تمہیں یہاں پر یہ ہوگا ٹھیک ہے نقصانات سے بچانا اس کی حفاظت کرنا بغیر کسی استاد کے آج تک کوئی عمل کامیاب نہیں ہو سکا ٹھیک ہے بغیر استاد کے چیزیں نہ کریں آپ کی بہت مہربانی میرے پاس ایسے مریض بہت سارے آئے ہیں جن لوگوں کو ان چیزوں سے نقصان بھی ہوا ہے یوٹیوب سے دیکھ کر بھی عمل کی ہیں تو اس میں بھی نقصان یہ نہیں کہ وہ چیزیں کام نہیں کرتیں اب ایک بندہ ہے اس نے ایک دفعہ وہ دیکھے کوئی ویڈیو اس میں لکھا ہے یا بیس بار یہ چیز پڑھے یا تیس بار پڑھے تو یہ چیز ہو جائے گی بس ایک بار پڑھنا اب زیادہ تر لوگ تو اس کو ایک بار پڑھ کے یا دو بار پڑھ کے چھوڑ دیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس پر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور روزانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی تعداد بڑھا دیتے ہیں بڑا کچھ کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں وہ لفظ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ لفظ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے اوپر اس کی رجت آ جاتی ہے اس کا ہر ایک چیز آ جاتی ہے اور وہ بندہ اس کو سنبھال نہیں سکتا اس کو حصار کرنا ہی نہیں آتا ٹھیک ہے اس کو کس کس جسم کی پرہیزیں کرنی ہیں یہی نہیں پتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ نقصان اٹھا لیتا ہے برائے میربانی ایسی چیزوں سے اور ان لوگوں سے بچیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ